ہیلو ویور تو آج ہم پیوچر کنٹینیو ٹینس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیوچر انڈیبینٹ ٹینس کو ڈسکس کیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیوچر کنٹینیو ٹینس کے جملے کیسے بنتے ہیں اور کیسے کہا جاتا ہے کوئی شخص زمانے مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے درمیان میں ہوگا یا کوئی کام ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے مطلب کنٹینیو سے ورپ کی آئی انجیو والے فارم کے ساتھ ہیلپنگ ورپ اور شل یا ویل بی یا شل بی استعمال ہوگا اس میں بھی آئی اور وی کے ساتھ شل بھی اور باقی ناؤن اور پرناؤن کے ساتھ ویل بی کا اضافہ ہوگا مطلب جہاں پہ آئی اور وی آئے گا تو اس کے ساتھ شل بھی ہم استعمال کریں گے اور اگر ناؤن اور پرناؤن یا باقی تمام اس کے ساتھ ہم ویل بی کا اضافہ کریں گے آپ اگزامپل دیکھ سکتے مطلب ادھر دیکھو نہ آئی یوز ہوا ہے نہ وی یوز ہوا ہے ادھر ہی یوز ہوا ہے تو اس کے ساتھ ویل بی کا استعمال کریں گے پھر اس کے تین فارم میں افرمیٹو نیگٹو اور انٹراؤگٹو اب سب سے پہلے افرمیٹو اس میں سبجیکٹ جمع ویل بی یا شل بھی ہوگا اور ساتھ میں ورب کے ساتھ ing لگے گا ٹھیک ہے آپ اگزامپل میں دیکھ سکتے ہو ہی ویل بی سٹارٹنگ ٹھیک ہے یا مطلب ہی ویل بی ٹیکنگ آباد in the morning یا شی ویل بی سٹارٹنگ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا فارم ہے نیگٹو فارم تو نیگٹو میں ورب اور سبجیک کے درمیان نوٹ لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ نیگٹو فارم ہو جائے گا continue tense کے ٹھیک ہے i shall not be going we shall not be going you will not ٹھیک ہے i اور we کے ساتھ shall اور باقی تمام کے ساتھ well use ہوگا اس کے بعد تیسرا فارم ہے introvertive اس میں helping word کیا ہو جائے گا وہ سبجیکٹ سے پہلے لگ جائے گا جیسا کہ shall i not well will you be starting اس میں helping word سبجیکٹ سے پہلے لگ جائے گا ٹھیک ہے example میں آپ دیکھ سکتے ہیں will you be starting will they be starting اگلی ویڈیو میں ہم future perfect tense کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور اللہ حافظ